اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہ حملہ ہو رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے اب کس طرح سے اسرائیل اس راکٹس کو روک نہیں پا رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ نقصان پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کے شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہزباللہ لگاتار راکٹ پر راکٹ چھوڑے جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ اب تو جو مسائل سسٹم ہے اسرائیل کا وہ بھی ان راکٹس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسی پر باتشت کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سیوگی بیانگ چڑ گئے ہیں مائنگ کہ اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ہزباللہ کہیں سے کوئی کور قصر نہیں چھوڑ رہا ہے لگاتار حملے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسرائیل آخری حملوں کو کیوں نہیں روک پا رہا ہے دیکھیں نیرو پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات کو اسرائیل پر جبردست راکٹس سے حملے ہو رہے ہیں مزائل سے حملے ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو راکٹس اور مزائلز اسرائیل کی تیریٹری کے اندر آ رہی تھی اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اس کو ہوا میں ہی ختم کر دے رہا تھا لیکن پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورتھ اسرائیل جو ہے اتری علاقہ جو اسرائیل کا ہے یہاں کے ریسیڈنشل علاقوں پر راکٹس گر رہے ہیں یہاں کے جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو ملٹری بیس ہیں وہ نشانے پہ ہیں اور کئی سارے راکٹس کو یہ آئرن ڈوم سسٹم نہیں روک پا رہا ہے اور اس کے چلتے آپ اگر رات کی تصویریں دیکھیں اسرائیل کی تو پورا آسمان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آتیش باجی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزباللہ جو ہے وہ ایک ساتھ اٹیک کر رہا ہے یہ پہلے بیس پہ چرچہ کی تھی کہ آئرن ڈوم سسٹم آکر فیل کہاں ہو رہا ہے اس کے بڑی وجہ ہے کہ جیسے ابھی پچھلی رات کو ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ تین سو روکٹس چند سیکنڈ کے اندر تین سو روکٹس اسرائیل پہ فائر کر دی گئے جس کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم ایک ساتھ اگر بہت سارے آپ پہ روکٹس سے مزائل آ جائیں تو اس کو ٹھیک سے اس کو ٹھیک سے اس کو کیاپچر نہیں کر پاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یہ پہلا موقع ہے کافی سمیے بعد جب ہزباللہ کے روکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی ٹیریٹری میں گر رہے ہیں وہاں کے اور وہاں کے لوگ کافی درے ہوئے ہیں تو پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو لے کے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ڈیفنسیو موڈ میں ہے اور نیلو ایک بہت ہی گوہر کرنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے جو ہتھیاروں کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ ان کے ہتھیار رکھے جاتے تھے اس کو نشانہ بنا دے رہا تھا لیکن اب ایک نئی بات نکل کے سامنے آئی ہے کہ تو ہزباللہ کے پاس جو روکٹس ہیں جو مزائل ہیں جو ہتھیار ہیں اس کو ہزباللہ نے لیبنون سے سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب یہ پوری کہانی سمجھ نہیں پڑے گی کہ آخر ہزباللہ نے ایسا کیوں کیا ہزباللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ جیسے ہی وہ اسرائیل پہ نشانہ بناتا ہے اس کا جو ہے اسرائیل اس کو ریٹیلیٹ کرے گا اور اس کے ہتھیاروں کو ٹھکانے پہ حملہ کر دے گا تو انہوں نے ہزباللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ہتھیار تھے وہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دی ہیں اور الوپو سیریا میں ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ویگنر آرمی جو روس کی ویگنر آرمی ہے جو پتن کی بڑی خاص آرمی مانی جاتی ہے ویگنر آرمی اس کا بڑا بیس ہے الوپو شہر اور یہاں پہ ہزباللہ نے اپنے ہتھیار ٹرانسفر کر دی ہیں اب الوپو میں چونکہ ویگنر آرمی کا بیس ہے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں سیدھا اس ایریا پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ فر سیدھے سیدھے بلکل اسرائیل روس یہ روس ورسس امریکہ ہو جائے گا یا اسرائیل ورسس روس یدھ کا روپ ہو جائے گا یہ ایک بڑی بات مینک نے بتائی ہے کہ ایک طرف اسرائیل اور یو ایس ہے تو دوسری طرف روس اور ایران اور باقی دیش جو آرم کنٹری کے وہ دکھائی دے رہے ہیں ایسے بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر دو پھاڑ میں بڑھ جائیں گی دو مہا شکتیاں ان کے ساتھ جڑ جائیں گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جس حماس کے نیتا کو مارا گیا وہ کیوں چپ ہے ذرا میں ان کو وہ بھی بتائیے کیونکہ حضباللہ لگاتا ہے اور حملے کر رہا ہے لیکن حماس کیوں شانتی کے بات کیونکہ بیچ میں یہ قبر آ رہی ہے کہ شاید بیچ کا راستہ کچھ شانتی وارتہ کے ذریعہ حماس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا اب حماس میں اتنی طاقت نہیں ہے یا پھر ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اور تک ہے کہ یہ ایک سی طرح کی ملک ہے ایک ساتھ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے اس پورے ایریا میں مدیل اس میں کئی طرح کی بار سٹریجیز جو ہے وہ کھلے جا رہے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹائم بائنگ بائنگ جو ہے وہ ایک ٹیک ٹائم جاڈا لیا ہے بلکل کی کسی بھی طرح سے جو ہے تھوڑا سا ٹائم جاڈا لیا جائے اسرائیل کو سب طرف سے گھیرا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں نیلو آپ نے بلکل ٹھیک کہ یہ پوری جو تیریٹری ہے یہ ایک بڑے وار زون میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جتنی کنٹریز ہیں تو آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک طرف سے چاروں طرف سے گھر بھی چکا ہے دوسری طرف سے جو امریکا ہے وہ اس کے مدد کے لیے سامنے آ چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا وار ہے یہ کچھ کچھ جو روس ورسس جو امریکا کی شکل بھی لے رہا ہے دیکھیں اب بھومدیس آگر میں اسے ابراہم لنکن جو وارچپ ہے وہ امریکا نے پہنچ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک یو ایس ایس جورجیا یہ ان کی نیوکلیر سبمرین ہے امریکا کی امریکا نے اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ بھی بھومدیس آگر میں ہے اور اس میں بھی جو ہے مزائلز ہیں تو کل ملا کہ یہ ہے کہ امریکا نے اپنے پورے وارشپس، سبمرینز، مزائلز دیشوں کے پیچھے دو گڑے دیش ہیں یو ایس اور روس جو کن کے پیچھے باک میں کھڑے ہیں ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو روس ان کے پیچھے ہے اور اگر اسرائیل سے ادھر حملہ ہوتا ہے تو یو ایس ان کے پیچھے کھڑا ہے لیکن ایک بڑی بات ہے ابھی خبر یہ بھی آ رہی تھی میانگ کی جو ایران ہے اس کا جو پشمی حصہ ہے وہاں پر یدہ بھیا شروع ہو چکا ہے ایران کے طرف سے اور زبردست طریقے سے کہ وہاں کے لوگ تک در گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ ایران کی طرف سے کہا گیا درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک طرف سے یود شروع ہونے سے پہلے کی تیاری ہے یعنی کہ ہر فرنٹ پر کوشش ہی کی جاری کی اپنی طرف سے پوری طرف سے تیاری کر لی جائے بڑی ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے ایران کی طرف سے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہزباللہ کے سیننگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں تو ہزباللہ کہہ رہی کہ روس بھی ایران کی دھرتی پر اس وقت یدہ بیاس کر رہا ہے اور چاہے وہ یکرین کے لیے وہ یدہ بیاس کر رہا ہے یا پھر ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے یدہ بیاس کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے روس جو ہے اس پورے معاملے میں جو ہے وہ روس جو ہے وہ پورے اس میڈی ریسٹ میں اب انوالو ہو چکا ہے جیسے USS Abraham Lincoln بھیجا انہوں نے شپ ویسے ان کا جو ہے وارشپ ہے Admiral Groschkov تو یہ Groschkov کو جو ہے وہ روس نے بھیج دیا ہے تو کل ملا کے آپ دیکھئے کہ یہ پورا جو ایریا ہے یہ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے کہ کتنا ٹائم آپ لیتے ہیں پوری تیاری کرنے کے لیے کیونکہ جب بھی حملہ ہوگا اس کے بعد یہ بہت جلدی ہی یہ ایک بڑے سکیل کا وار ہو سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی کنٹری خاص کر ایران جو ہے وہ یہ بات کو کیلکلیٹ کر کے چل رہا ہے کہ جب بھی وار ہوتا ہے تو ایک بڑی ایک مجبوط حملہ کیا جائے اسرائیل پہ تو اس کے لئے ایک پلاننگ چل رہے ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کے چلتے کئی ٹائم بائنگ جو ہے جو بیچ بیچ میں جو ایک یودھ شانتی کی بات آ جاتی ہے اصل میں وہ یودھ شانتی کی کوئی بات نہیں ہے وہ وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں ایک مینٹل گیم چل رہا ہے اور آرمان کے اسی بھی خبر آئی ہے کہ بہت سارے دیشوں نے اپنے فلائٹس کو خاص ہو پہ اسرائیل یا پھر ایران کے اوپر سے اڑان بھرنے سے پیچھے آگے آنے دنوں کے لئے روک دیا ہے یعنی ہم یہ مان کے چلے کہ جو یہ پورا آج سے لے کر آگے آنے والے دس پندرہ دن ہے وہ بہت خطرناک ہے کبھی بھی یودھ شڑ سکتا ہے اور اس لئے اپنے اپنے ایرلائنز کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایران اور اسرائیل کے اوپر سے اڑان نہ مرے تو یہ مان کے چلے کہ یودھ شیستیتی پوری طرح سے بن گئی ہے بلکل موساد اور CIA کی طرف سے یہ alert تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں جو ایران جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بار کی کوششنہ کر دے اور اس کے بعد جس طرح سے ہزبولہ کی روکیٹس اور میزائلز اسرائیل پر برس رہے ہیں اس کے چلتے جو کنٹریز ہیں جن کی فلائٹس سیدھا تھی ان کو سب کو در تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فلائٹس کسی طرح سے جو کسی نشانے پر نا جائے اس کی وجہ سے فلائٹس کافی ساری اسرائیل کی آس پاس کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے کانسل کر دی اب آپ دیکھیں کل میلا کے ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا جو ایریا ہے میڈل ایسٹ کا یہاں پہ آپ دیکھیں تو کم سے کم دس بارہ کنٹریز ایسی ہیں جو چاہیں نہ چاہیں اب وہ اس میں انبالو ہیں اس وار میں اور اگر یہ ڈائریکٹ وار ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک ایران جو ہے وہ ایک پروکسیز کے جریعے ایک وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل اندر سے ہی دیش کے بہت سارے لوگوں کی آواز اٹھ رہی ہے وار سیدھے ایران کرے یا نہ کرے ایسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کرے کیا نہ کرے کیونکہ ایران کے استطاع پہ بہت بہتر رہی ہے دیکھیں ایک بات تو ابھی تک صاف ہے جو ابھی تک سمجھ کے آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہزباللہ نے اپنا سب سے بڑا اٹیک کر دیا ایسرائیل پہ آج کے پہلے ہزباللہ نے اتنے زیادہ روکیٹس اتنے میزائلز کبھی فائر نہیں کیے تو ایک بات صاف ہے کہ ایران نے ہزباللہ کو سامنے رکھا ہے اور ہزباللہ کے تحت جو ہے ہزباللہ کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں گازہ میں جو ہے وہ اسرائیل چونکہ بہت چاہدہ تباہی مچا رہا ہے تو ہماس جو ہے وہ فیلال گازہ کے فرنٹ پہ ہاں وہ گازہ کے فرنٹ پہ ہی جو ہے ایکٹیو ہے تو ابھی پہلا حملہ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہوتی جو ہے ان کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیدھا اسرائیل پہ اٹاک کرے تو اب کل ملا کہ یہ ایک ٹائم بوم جو ہے وہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے ویسی سیچویشن ہے اور کبھی بھی یہ ایک بہت بڑا یدھ جو ہے چھڑ سکتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں میڈل اس کے حالات پر لگاتا رہا ہم چرچہ کر رہے ہیں اور یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر اسٹھتی بنی ہوئے ہیں یو ایس ہے رسا ہے وہ پوری طرح سے ان تمام جو ارب کنٹری کے جو دیش ہیں خاص طور پر اسرائیل اور ایران کے پیچھے ہیں وہ ایک بڑا سنکیت دے رہی ہے آپ یہ سنکیت کس طرح سے یدھ میں بدلتے ہیں یا پھر سبھی دیشیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر شانتی ہو جائے اسٹھتی نینترن میں ہو جائے تو اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ